تمام کے بیچ میں افغانستان ایک مرکز بنتا ہے جہاں بیٹھ کے یہ فکنہ اور فساد چائنہ میں بھی پھیلا سکتے ہیں چائنہ کے خلاف بھی پاکستان کے خلاف بھی اور ایران کے خلاف اس سے پہلے نائنٹیز میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان لوگوں نے ڈیٹ آن پیس ایگرمنٹ کیا تھا ہے ایک ایگرمنٹ یورپ میں کیا تھا جس کے نتیجے میں یوگوسلاویہ کو توڑ کر انہوں نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور اس سے پہلے یوگوسلاویہ جو بہت بڑا پرو سوویٹ ملک تھا جس کو توڑ کر انہوں نے پانچھے ملک نکالے ہیں سربیہ گریشیا وانٹینیکرو کوسوگو بوسنیا یہ ملک نکالے ہیں اس فساد کو انہوں نے یورپ میں برپا کیا اور وہاں بھی کم از کم ایک ڈینڈ ناکھ مسلمانوں کو زبا کیا گیا بیسمی صدی کے آخر ہوئی این یورپ کے اندر یہ سلوٹر جنوسائیڈ ہو رہا تھا اور پورا یورپ اور نیٹو اس کو دیکھ رہے تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے مگر یوگوسلاویہ کے ساتھ دو ایسے ایشیوز تھے جس کی وجہ سے امریکنز اور نیٹو کو اس کو توڑ کر الگ کرنے میں کوئی پروپلم نہیں ہوئی پہلی بات یہ ہے کہ یوگوسلاویہ ایک ایٹم اطاقت نہیں تھا لہٰذا امریکنز کو یہ پتہ تھا کہ جو مرفی فساد یہ برپا کریں یہاں سے کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہوگا استعمال ہوگا کہ جو امریکنز کو خطرہ نہ رہ سکیں یہ یورپ کو خطرے میں ڈالیں اور دوسرا امریکن سپلائی لائنز یوگوسلاویہ میں ڈیپنڈ نہیں کرتی تھا وہ اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھئے تو ایڈریائٹک سی میں انہوں نے لاکہ پر بہری بیڑے کھڑے کی ہوئے تھے اور یورپ کے راستے ان کے امریکن سپلائیز آتی تھیں اور سمندر کے راستے ان کے ایکسس بڑائی راست یوگوسلاویہ میں تھا اور امریکنز اور نیٹوں نے بھرپور طاقت کا استعمال کر کے یہ پورے یوگوسلاویہ کوئی جنگ بھی بنائی پھر آخر میں داخل ہوئے اس کے اندر دہشت کر گروہ تیار کیے سربیر آرمی کو سپورٹ کیا گرویشن آرمی کو سپورٹ کیا ایک طرح مسلمانوں کو تباہ برباد پتل کرتے رہے وہاں بھی یورپ کے بیچ میں یہ تاریخ نہ ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے نہ بتائی جاتی ہے اگر آج یورپ کے بیچ میں واحد اسلامی ریاست قائم ہے بوسنیا تو وہ اس وجہ سے کہ آخر میں ٹیسپریٹ ہو کے پاکستان نے اپنے افسس جوان اور انٹی ٹینک راکٹس بھیجے اپنے افسس بھیجے جنہوں نے جا کے بوسنیا آرمی کو ٹرین میں کیا ہم براہ راست لڑے پوسنین آرمی کے ساتھ مل کر یوگوسلاویہ آرمی کے خلاف سربیر آرمی کے خلاف راج اللہ کے فضل سے بوسنیا اگر ایک بلق قائم ہے تو اس میں جو عصف پاکستان کی کی جاتی ہے اس لیے وہ ہاتھ چونتے ہیں پاکستانیوں کے کہ اگر پاکستانی نہ ہوتے تو آج یورپ میں ایک مسلمان قائم نہ رہتا ہے یوگوسلاویہ کو توڑنے کے لیے انہوں نے جس شخص کا انتخاب کیا جس نے جا کے وہ معاہدہ مکمل کیا تھا اس کا نام رچیٹ ہلپروک ہے یہ وہی رچیٹ ہلپروک ہے جس کو اوباما نے بھیجا ہے افغانستان میں کہ ایف پیک ڈاکٹرن کے تحت افغانستان اور پاکستان کو ملا کر ان دونوں ملکوں کو توڑنے کا کام اس کو دیا گیا تھا تو وہی یوگوسلاویہ ڈاکٹرن نائن یلیون کے بعد انہوں نے افغانستان میں افلائی کرنے شروع کی پہلے چھ سات سال انہوں نے یہ اسٹیبل کرنے میں کا خیال تھا کہ افغانستان کو ہم قبضہ کر لیں گے اور اس وقت پاکستان کے اندر یہ صرف اپنے ایلیمنٹ اور اپنے ایسٹس تیار کرتے رہے جو بڑے بڑے دہشتگرد ایلیمنٹ سے جو انہوں نے اس وقت اور سیاست میں بھی اور زمین پر بھی جو انہوں نے تیار کیے اس وقت اس کے اندر تہرین کے طالبان پاکستان بلودستان لیبریشن آرمی کی دہشتگرد پروپنڈ کو سپورٹ کیا جو بلودستان پورٹ کر لگ لیا جائے گا آنے والے وقتوں میں سات سال وہ پاکستان پر پاکستان کی سیاست میں وہ اپنے ایسٹس کرنے کی کوشش کرتے رہے انہوں نے اوامی ناشنل پارٹی فرنٹیر میں جو بختونستان ہے بختونخوا کا نعرہ ہمیشہ لگاتے تھے جنہوں نے پاکستان کی آئیڈیالوجی کوئی کبھی تسلیم نہیں کیا تھا خان عبدالقفار خان جس نے پاکستان میں دفن ہونے سے انکار کر دیا اس کو اچنی شدید نفرت تھی پاکستان سے کہ وہ سوویٹ اوکیپائیڈ افغانستان جا کے جلال آباد میں دخن ہوتا ہے اور تاریخ میں اس کا نام مشہور ہے فرنٹیر کے گاندی کے طور پر عوامی ناشنل پارٹی کے ساتھ اماریکنز نے اپنے تعلقات چھیکیے ان کو سیٹ کیا کہ آنے آنے والے وقتوں میں ہم آپ کے ذریعے پختونستان کا نام دوبارہ پہلے کومنسٹ نے سوویٹ یونین ٹوٹ گیا تو پختونستان کا نعرہ اماریکنز نے لے لیا پہلے بلوکستان میں ہمیشہ روسی سوویٹس بقاوت کیا کرتے تھے لیکن سوویٹ یونین کے ختم ہونے کے بعد یہ سارا رول اماریکنز نے لے لیا آج بلوکستان لیبریشن آرمی کا ہیڈ پورٹر تلویو اسرائیل میں قائم اور واشنٹن کے اندر کانفرنسز ہوتی ہیں آزاد بلوکستان کی اور واشنٹن اماریکن سینٹرز شامل ہوتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں ابھی ایک ہفتے کے بعد چار دن کے بعد دیلی میں کانفرنس ہو رہی ہے جس میں بسکس کیا جا رہا ہے کہ بلوکستان کو کیسے آزاد کرایا جا تو یہ ایک پلان اماریکنز کا تھا ہم انڈینز کے ساتھ مل کر کہ ہم نے یہ دو کام کرنے تیسرا سیاست میں انہوں نے ایلیمنٹس تیار کرنے شروع کیے جو 2007 کے بعد جب اماریکنز نے شور شروع کیا کہ ہم پاٹستان میں جمہوریت لانا چاہتے ہیں دیموکرسی یہ مصر میں دیموکرسی کیوں نہیں لے کے آتے جہاں پہ پچھلے تیس سال سے ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں باقی تمام ہر مولکوں میں ڈیموکرسی کی نہیں لاتے جہاں پہ ان کے ٹاؤس بیٹھے ہوئے ہیں مشرق نے جو مرضی ہمارکتیں اور جہالتیں کرنے کی اور پاکستان کا جو بیڑا گرک اس نے کرا دیا اس کے بعد اس کی یوسفلنس اماریکنز کے لیے ختم ہو گئی کیونکہ کچھ معاملے ایسے تھے کہ جہاں پہ جس سے آگے وہ نہیں جا سکتا تھا چاہتا بھی تو نہیں جا سکتا تھا پاکستان میں بغاوت ہو جاتی مثلا اس پر دباؤ ڈالا جارہا تھا کہ تم ایراب فوج بھیجو شکر ہے پاکستانی فوج ایراب نہیں گئی دباؤ ڈالا جارہا تھا اس کی اوپر کہ تم اسرائیل کو ریکنائز کرو مشرف نے پال ذور لگایا لیکن وہ اسرائیل ریکنائز نہیں کر سکا اس پر دباؤ ڈالا جارہا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی اور مسائل پروگرام وہ کیپ کر دو بند کر دو وہ نہیں ختم کر سکا نہیں کرنا چاہتا تھا یا نہیں کر سکا وہی مٹیریل بات ہے لیکن امریکنز کے لیے اس نے وہ کام نہیں کیا جو امریکنز اس نے کہہ کروانا چاہ رہے تھے یا کرانا چاہ رہے تھے چائنہ کے ساتھ تعلقات اس دور میں پاکستان کے عروج پہ جاتے رہے نورت کوریا کے ساتھ ہمارے ریلیشنشپ بڑے اچھے رہے امریکنز کی ناراضگی کہ باوجود ایرام کے ساتھ گیس بائی پرائن کا مہاہدہ پاکستان کا آگے جاتا رہا اس بات کے باوجود امریکن خوش نہیں تھے اس بات سے لیکن ہمارا اپنا ہوائی جہاں دیر پر آفائٹر جیٹ بنانے کا جی ایف سیونٹین تھنڈر کا پروجیکٹ آگے چلتا رہا ہمارے نیوکلیر مسائل اسی دور میں انہوں نے وہ حد حاصل کر لی کہ ہم اسرائیل پر ہٹ کر سکتے تھے جہاں مشرق دور میں پاکستان کا بلکل بیڑا طرح ہوا ہے وہاں پہ کچھ بہت بڑے بڑے ایسے کام بھی اللہ نے ہم سے کرا لیے ہیں ہمارے پیٹریوٹ سے پاکستان سے پیار کرنے والوں سے کہ جہاں پہ مشرق بھی مجبور ہو گیا کرنے کے باوجود جو چیزیں وہ کرنا چاہتا تھا نہیں کر پایا ہر جگہ وہ بدنیت نہیں تھا اس کی بہت غلطی آئے ہر جگہ پہ وہ پاکستان سے معاملے میں بدنیت نہیں تھا کچھ معاملات پاکستان کے ناشنل انٹرسٹ کے ایسے ہیں جس پر کوئی حکمران کبھی بھی کامپرمائز نہیں کر سکتا چاہے کسی قصر کا حکمران کیوں نہ ہو یہ جو حکمران ہے یہ تو حکمران ہے یہ تو ساری پہ غیرت اور بیشہ دیں 2007 کے بعد امریکلز نے یہ فاصلہ کیا کہ پاکستان میں جمہوریت لائے جائے گی مشرف کو اٹھا کر وہ پاکستان میں مسلط کی جائیں گے جس طرح یوگ اسلاویہ میں انہوں نے کیا تھا کمزور حکمران ہو نیچے سے دہشتگردی ہو ملک کے اندر ایکنومک کرائسس ہو ملک میں بیزی کا بہران گیس کا بہران آٹے کا بہران چیزی کا بہران آپ پائم کر دیجئے ملک میں پانی کا بہران آپ لے آئیے ملک میں کرپ انکومپوٹنٹ حکومت ہو جس کا کام صرف خیامت کرنا ہو جس کی ایکنومک پولیسی صرف یہ ہو کہ ورلڈ بینک کی ناباک ترین شرائط پر ہم صرف قرضے لیں گے اس حکومت نے پچھلے ایک سال میں جتنے قرضے لیے ہیں آئی ایم ایف سے پاکستان نے پچھلی باست سال کی تاریخ میں نہیں لیے تھے ان کی ایکنومک پولیسی صرف یہ ہے کہ قرضے لو ہڑپ کرو خیانت کرو اور قرضوں کا بوجھ قوم پر چھوڑ تو دفعہ ہو جائیں گے انشاءاللہ اب دفعہ نہیں ہوں گے کھمبوں سے ٹھانگیں جائیں گے انشاءاللہ تو جو امریکن ایکسس تھا امریکن گیم پلان جو تھا اس سے پہلے کہ وہ یوگوسلافیا ڈاکٹرین پاکستان پر نافذ کرتے اس کے چار ایکسس تھے یہ غور سے سنیے گا بات کیونکہ اب آنے والے وقت میں آپ کو دشمن اوکر امام کھیل اس کو بیٹا دنہی یاد کیا پہلا ایکسس امریکنز کا یہ تھا کہ پاکستان نجمہ کی کو سلط کی جائے وہ انہیں کر دی دوسرا ایکسس ان کا یہ تھا کہ پاکستان میں بڑے بڑے دشت کر گروہ تیار کی جائے جو پاکستان کو اندر سے اتنا کم دور کر دیں کہ اس کے بعد دنیا میں فساد برپا کیے جائے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار اب اس منوں کے ہاتھ میں جانے والے لہٰذا امریکنز اور نیٹو پاکستان میں داخل ہو کر پاکستان کے ایٹمی قوت پر قبضہ کر لیں اور اگر پاکستان کے ایٹمی ہتھیار نحضو بللہ اور میزائل پروگرام ان کے ہاتھ چلا جاتا ہے اس کے بعد ان کو پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے نہ اسرائیل کو نہ انڈیا کو تیسری بار جو ان کا پلان یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اس قدر بڑا معاشی تحض برپا کیا جائے اتنی فنانشل مس مانیجمنٹ اور کرپشن کی جائے اتنا بڑی بیٹ گووننس ہو ایکنومی کرائسس لایا جائے کہ پاکستان کی قوم پاکستان سے بدل ہو کہ خود دوڑ دے کی بات کرے اور پھر چوکے ایکسس پہ کہ پاکستانی قوم کو اپنی فوج کے خلاف کر دیا جائے کہ وہ فوج اور آئیس آئے اور وہ جو پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کے ایٹمی اور میسائل پروگرام کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان اداروں کے خلاف اتنی نفرت بڑھتا دی جائے کہ قوم خود اپنی فوج کو تباہ ورباد کر دے اور براہ راست انڈینز کو باہر سے آکے وہی گیم جو انہوں نے اس پاکستان میں کیا تھا کہ مقامی آبادی کو اپنی فیڈرل آرمی کے خلاف اتنا بڑھکا دیا جھوٹا پروگیٹا ڈس انفرمیشن فساد پھیلا کر نتیہ یہ ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں خود بندالی لی جب اب روتے ہیں بات میں کہ ہم نے کیا کیا اس وقت ہندوستان کے کہنے پر آ کر ہندووں کے کہنے پر آ کر مسلمانوں سے ہی بڑھ گئے تو پاکستان میں یہ چار سٹریٹیجیز 2007 کے بعد انہوں نے ڈپلائی کرنا شروع کی زرداری جیسا شخص پر مسلط کر دیا گیا دہری کے طالبان پاکستان بلوچستان لیبریشن آرمی اپنے عروج پہ تھی پوری قوم کنفیوز تھی اس بات میں کہ ہم امریکنز کی جنگ لڑھ رہے ہیں یا اپنی جنگ لڑھ رہے ہیں پروپیگنڈا اتنا کیا گیا کہ امریکنز کی جنگ ہے یہ اور اس کے نتیجے میں جو دہشت کر دیلیمنٹس تھے وہ اپنے آپ کو اسلامی مجاہدین دکھا کہ تحریک طالبان پاکستان بنا گئے فوارٹ ایک آور کبیہ بولیر میں داخل ہونے لگے ٹرائبل بینٹ پر ان کا طبضہ ہونا شروع ہو گیا اور خوریز زہفت گردی کی کیمپین پورے پاکستان میں جس میں نہ کسی کی جان محسوس تھی نہ مال نہ آبرو نہ صرف فوجی ٹارگٹ ہو رہا تھے بلکہ بچے